اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آن لائن سیکھنا ڈار کام کی جانب سے بلاغر کی ٹریننگ ہماری جا رہی ہے اور اس کلاس میں بات کریں گے کہ فیسبوک کا جو لائک بٹن ہوتا ہے سوری فالو بٹن وہ آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اپنے بلاغر میں ٹھیک ہے تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ کو ویب ڈیزائننگ سے بلاغنگ سے ایسی او سے آپ کو ویڈیو ملیں گی فری میں ٹھیک ہے تو یہ میں نے بلاغر کیا تھا اور اس سے پہلی والی کلاس میں میں نے ٹویٹر کا فالو بٹن آپ کے سامنے لگایا تھا اور اب میں لگا رہا ہوں کہ یہ جو گوگل اس سوری اس کا اپنا فیسبوک ٹھیک ہے فیسبوک کا جو فالو بٹن وہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں اب یہاں پر لکھیں ڈیوالاپر فیسبوک ڈیوالاپر فیسبوک لکھیں یہ آپ کے پاس یہ آجائے گی سپ ڈومین اس کی اس کے بعد آپ چلے جائیں یہ پرین میں آپ پر آ جائیں اس کے بعد یہ بہت کمی کام کی جیز ہے یا پر لگانا ہے تو آپ کیا کریں گے چلاس پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہлер کریں گے پیپل سبسکرائب to the public updates on facebook ٹھیک ہے تو اس چیز کو سمجھیں یہاں پر یہ کہہ رہا ہے profile url آپ کی جو profile ہے اس کا url کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنی profile کا جو url ہے اس کو میں copy کروں گا آپ بھی اپنی profile کا آہ وہ جو url اس کو copy کریں یہ ہے اور یہ url ہے یہاں دیکھیں یہ یہ میرا profile ہے اور اس کو آپ کو یہاں پر paste کر لیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی width اور height ریکنی ہو چاہیے ہونی چاہیے width اس کو میں دیتا ہوں 200 pixel میں ہوتا ہے اور یہ 100 کہتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کہہ standard اس کو رہنے دیں یہ کہہ رہے box count peeker ساتھ button only button count یہ stand plug لیں اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائیں یہ small ہو یا large ہو ہم کہتے ہیں large ہو بھئی ٹھیک ہے اس قسم کا ہو ٹھیک ہے small اچھا یہاں پر کہہ رہا ہوں پھر یہ کہہ رہا ہے کہ get code ٹھیک ہے آپ اپنے کیا کرنا ہے آپ اپنے code کو جا کر وہاں پر paste کرنا ہے جیسے میں نے پہلی class میں آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے میں i frame کو add کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر click کیا اور اس کو copy کر رہا ہوں آپ نے بھی اس طرح copy کرنا ہے اور چلے جانا ہے اپنے blogger کے dashboard میں layout میں اس کے بعد آپ نے دوبارہ gadget کو add کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے it email اور javascript جو وہ ہوتا ہے content box آپ نے اس کو وہ لینا ہے اس کو میں add کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کرتا ہوں کہ like me like me اور ادھر code کو paste کریں اور ادھر save کریں اور ادھر بھی save کر لیں اس کے بعد اس کو refresh کریں تو اب یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں facebook کا جو button ہوتا ہے follow وہ آپ کے ساتھ سامنے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں facebook کا جو follow button ہے وہ بھی آپ کے یہ لگ گیا ہے ٹھیک ہے آپ کے side bar right side bar پر ٹھیک ہے دوستر یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے کوئی آپ کی ساتھ پر آتا ہے تو آپ کو ڈیریکٹی یہاں سے follow کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ آپ کیسے facebook کا follow button add کر سکتے ہیں دوسری کام کی چیزیں آپ کو بتاؤں یہاں پر آپ اس کو سمجھیں ٹھیک ہے سمجھیں کوشش کریں یہاں پر آپ کیا ہے like button like button کے لیے آپ کیا کریں گے آپ just کیا کریں گے یہ آپ کا جو وہ ہوتا ہے url آپ یہاں پر دیکھیں width اور height اور یہ پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے پیج ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اور setting آپ کریں یا اس کو ویسے رہنے دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد get code کریں تو آپ کے سامنے وہ code آ جائے گا پھر آپ نے gadget کو add کرنا ہے اور وہاں پر اس کو paste کرنا ہے follow button embedded video video جو آپ کی اس میں ہے آپ کی site میں ٹھیک ہے sorry site میں نہیں آپ کی اس میں facebook کا جو account ہے وہ بھی آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا video url اس کے بعد اس کی width ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے include full post جس طرح آپ کریں get code یہ بہت بڑی کام کی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے comment بھی آپ add کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو میری خواہ سے بہت ہی اچھی انداز سے شہر سمجھایا ہو یا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ ویڈیو کو واجہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے contact بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو next class مشعلہ بات کریں گے کہ آپ google plus کا جو follow button اس کو آپ کیسے add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے